اگر ترجمہ کیے ہیں ایک مارکسس نے تو زیادہ تر صوفیوں کی ترجمہ کیے ہیں تو یہ کون ہے جو اتنے سارے کونٹ ایڈکشنز کو ساتھ لے کے فہمیدہ ریاض کے افتار میں ہیں میں ہمیں م vadیین کو شکر ہے ہے کہ اسے کونوں کو شکر ہے کہ میں نے ماہیاب خدم خدم خرام ہے اسے کونے کونٹ تر stamاندھ سے کونٹ سے کونٹ ہے لہے تو وہ 3 بچے ہیں اور that's it یہ ہے اچھے یہ بتائیں لیکن کہ ایک طرف تو آپ مارکسسٹ ہیں دوسری طرف جو آپ نے translation کیے بلکہ transcreation کیے وہ آپ نے صوفیوں کے کیا یہ کیسے یہ کیا سلسلہ ہے کیوں کیونکہ really what you discover is this somebody should write about it کوئی یہ کہ دیکھئے صوفی عظم کی بنیاد جو ہے نا وہ ہے birth and death right birth and death کے بیچ میں جو فاصل ہے ان کی بنیاد ہی چیز وہ ہے کہ وجود میں آیا کیسے اور چلا کہا جاتا ہے پر اس کے بیچ میں جو پورا spend ہے اس کے اندر social justice یا آپ کی struggle وہ تو totally justified ہے اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے دیکھئے مارکسسٹ ہم نے تو اس چیز کی طرف اتنی توجہ اس لیے بھی نہیں دی کیونکہ اتنی سارے اور چیزیں تھی نا لڑنے جھگڑنے کے لیے اور struggle کرنے کے لیے اور بلکل ایک حقیقت زندگی کی سامنے لانے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ historical materialism تو دیکھئے یہ ہے کیا یہ دراصل سارا کا سارا چکر تو نچلی طبقوں کے آگے بڑھنے کی کوشش اور اوپر طبقوں کی طرح 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 سے ان کو دبانے کی کوشش اور جو ریسورسز ہیں دنیا کی جو کی نیچرل ریسورسز ہیں ان پر اپنا یہ قبضہ رکھنے کی کوشش اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ تو آج ہم کو نظر بھی آسکتا ہے مطلب historical materialism اور یہ جو کلاسس ٹھکل ہے پوری دنیا میں oil wars چلا رہے ہیں لوگ اگر Arab states میں جس کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کی زمینوں کے لیچے oil نہیں ہوتا تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ سارا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا یہ سارے کی ساری تو جو ریسورسز ہیں اور جو human labor ہے اس کو ہی قائم رکھنے کی کوششیں ہیں جو کر رہے ہیں جس میں یہ طرح طرح کے شروع کرتے رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے صوفی میں آپ کو بتاؤ کہ صوفی جنہوں نے صوفی شاہ انائیت آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا مگر صوفی شاہ انائیت جو شائر بھی تھے جو صوفی تمام شائری کرتے ہیں شائری کا کوئی مذہب اور روحانیت سے ریلی کوئی کہیں کوئی سنبند ہے ان دونوں انہوں نے یہ تھا اکبر کے زمانے کے تو جو ان کو لینڈز دیئے گئے تھے وہ سارے انہوں نے کسانوں میں بانٹ دیئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب مغل لگان جمع کرنے والے آئے تو انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم آپ کو کیوں نے بھائی اور یہ تو ان کا ہے تو پھر ایک گوھر ہوئی اور وہ وہاں سے فوجیں بھیجیں انہوں نے اور سندھ پہ مغلوں کے دور میں بھی کوئی مغل روح نہیں کرتا تھا تو لوکل لوگوں کو انہوں نے منا دیا تھا وہاں کا اپنا ایجنٹ بنا دیا تھا ایجنٹ تو انہوں نے ایجنٹ بنا دیا ہوئی اور صوفی شہید آئیت ہم تو کہتے ہیں شہید ہو گئے اور کافی وہ جتنے بھی وہ پیزنٹس تھے وہاں وہ بھی مانے گئے تو یہ ایک مثال جو آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس طرح کے کئی مثالیں آپ کو مدل اس میں بھی مر سکتی ہیں جس میں صوفیوں نے انجسٹس کے خلاف جد و جہد کی ہے an another thing that i remember کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ blue aap تو دیکھئے اب تو left سے right ہوگئی ہو this is not true دیکھیے صحیح سجد صحیح جن کو فکرس party of india نے پھلیا تھا پاکستان کہ بھئی آپ جاتے اور وہاں پر جو ہے قائم کیجئے پہلے بھی تھی وہاں پر پارٹیشن سے ہر چیز پارٹیشن ہوئی تو پولیٹکل پارٹیز بھی پارٹیشن ہوئی تھی تو پہلے وہاں پر تھی تو کمیجس لیکن آپ جا کر ان کو ذرا گئی تھی جو وہ وہاں گرفتار ہو گئے تو جیل میں انہوں نے کیا لکھا تھا دیکھئے جیل میں انہوں نے حافظ شیرازی پر ایک کتاب لکھی تھی اب اب درہی تھی تو پہلے کے لئے ویڈی تو گئی رائب ہو گی اس سے موید چکا ہوں لیکن میں دون رہی ہوں کہ کہ میں کہیں مل جائے تو and then there is Faisa پہلے تھی تو کہتا تھا کہ ہم تو اگنوستک ہوں ثقی نا تو اگنوستک is agnosis and knowledge and agnostic is what we feel کہ شاید یہ it is beyond the ability of human beings to actually comprehend کہ یہ کیا ہے reforce is کونسی حالانکہ میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ parallel چلتی ہے سائنس کے ساتھ بھی ایک parallel ہی طریقے سے چلتی ہے سائنس اس کی proof معلوم کرنا چاہتی ہے اور صوفیز جو جو ریل ہی ہیں صوفیزم میں interested وہ بھی اس کوسٹ میں ان کے ساتھ ہیں تو ایک دوسرے کو ساتھ ہی لے کر یہ آگے جا سکتے ہیں یہ ویسٹ کے اندر صرف سائنس رہ گئی اور یہ جو وہاں کی بھی ایک پرانی تو ان کے سیبلیزیشن بھی ہم سے کافی بعد میں شروع ہوئی ہے یہ تو بڑی پرانی تھی آپ نے طریقت کا آپ نے طریقت کا نام لیا اسی یہ کوسٹ کتنے پرانی ہے so the more you try to find out the more you discover the more it's ancient taoism میں میں پڑھ رہی تھی کہ taoism کیا ہے there is a word جو کہ تھی ٹھیک ہے نا اب دیکھیں taoism تو کافی پرانا ہے buddhism آنے سے پہلے ہے چینہ میں تیر لب اس کے بہت سے مطلب ہیں اس کا مطلب ہے nourishment اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کرنا ہو اگر one of the meaning is the way ٹھیک ہے نا the way تو عربی میں the way ہے طریقہ تو it is quite possible کہ یہ وہاں سے ٹھیک ہے 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 وہ کیا طریقہ ہے جس پر کائنا چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس جینیوں نے ان کی کتاب تھی صدحات صدحات کا اپر یہ نہ پتا کسی نے بتایا اس کا مطلب ہے the principles ٹھیک ہے تو وہ بھی یہ تھا جو اس دومانے میں لکھا گیا اور یہ ٹھیک ہے ترانسلیٹ ہوئا تھا عربی میں 10th century میں اس کو ہند سندھ کے نام سے ترجمہ کیا گیا تھا یہاں پہ تو دار الحکومہ حرداد جو بنایا ہوا تھا تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تو these concepts and the words they have had a way of you know traveling from one continent to another اب سے دھانس جو ہے وہ عربی میں کب ترجمہ ہوئی دیکھئے 10th century میں پھر مزید لوگوں نے اس پر کیا کام کیا وہاں اس کو آگے کس طرح سے کیا کس طرح پہنچی بیس طرح آپ نے مارکسیم کے حالے سے کہا کہ repression was one of the determining aspects مجھے لگتا ہے کہ آماری جو society subcontinent کلی جی کل دنیا میں ہے there is repression and we have all suffered it is your poetry or your thinking in any way influenced by the repression that we have gone through and is it still because of that is that one of the triggers to your poetry and thinking very repression but most certainly it also does affect your poetry when you see suffering all around you you cannot remain immune to that so I feel that I belong to the tradition of progressive writers جنہوں نے بلکل اس کے اندر لیا فیض آپ کو دیکھ کیا زندگی گزاری کبھی جیل میں ہوتی تھے اور کبھی ایکزائل میں this is the sum of his life آج وہ نہیں ہے خود اسلام آباد میں ایک سرک کا نام فیض ایمار فیض روڈ رکھ دیا گیا پر وہ جیئے کیسے اس جیئے ان کا ادھا گا ہارٹ اٹیک سے ہوا وہ آنے والے تھے انڈیا آنے والے تھے اسی زمانے میں مرسیز اندرہ گاندی کا مرڈر ہوا تھے اور اس سے پہلے بیبوت میں رہے تھے تو وہاں پر اٹیک شروع ہو گیا تھا اسرائیل کا وہ انہوں نے دیکھا تھا کوشش کر رہے تھے یہاں لوگ کے فیصہ کو یہاں پر رٹھ لیں مگر پاکستان انڈیا کے تعلقات اتنے وشییٹر رہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں رہے تھے تو یہ پاکستان ان کی پہترین نظر میں جو ہے وہ اسی پر لکھی گئے ہیں امید کی کرنگ لوگوں کو دیتے رہے ہیں ہمیشہ اسی طرح مزدوم مہد دین تھے تو جب یہ تلانگانا موپنٹ مزدور مزدور تو تو ان کے ساتھ جا کر رہے تو there are people who have always been on the side they can size are writers who have سپینٹڈ یہ جو سپینش سویل وارڈ میں بہت سارے یورپین رائٹر وغیرہ پینٹرز آرٹرز وائی پیٹ پی کاسو کی طرح کے لوگ ان کے ساتھ ملے ان کے پوری جو سیریز ہے گوریل کا وہ سارے فیشزم کے خلاف سے رہے ہیں تو اس طرح کیسے یہ ملت پر بھی اثر کرتی ہے but دوسری بھی چیزیں ہیں دنیا میں عشق و محبت یہ میں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے پروگریسیو رائٹرز ہیں وہ درسل ہے کٹھ ملڈا اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ عشق و محبت کی بات ہیں اور سیکس کے بات تو بلکل ہی نہ کیجئے ارے بھئی کیوں نہیں کیجئے ساتھ لے کر جلتے ہیں تو but i feel strongly about it and i've been ranting about it لیکن دوسروں سے بھی احسر پڑتے ہیں ایک چیزہ آپ نے یہ عورت والی بات تھی اس کے بارے میں بات کر چاہتے ہیں بدن دریدہ آپ کی کتاب آئی تو لوگوں نے اس میں اس کو erotic سمجھا سمجھا بلکی it was kind of looked down upon by a lot of people and they misunderstood you probably misunderstood you اور بہت سالوں تک I think it took a long long time in Pakistan و elsewhere for it to be accepted as a work of poetry work of art now in hindsight 35 years after 40 years after publication of Bandarida do you think it was a good idea to write Bandarida? Ha 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 Dekhye کوئی اسے پوچھ رہا تھا کہ آپ کہتے آپ تو بہت بہادر بہادری کی وہ یہ ہے کہ اصل میں جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پہ شور شرابہ مچدہ شروع ہوتا ہے تو میں بہت روتید ہوتی ہوں اور بہت دکھی ہوتی ہوں ہوں یہ نہیں کہ میں نے کیوں لکھ دیا وگر یہ کہ یہ لوگ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو جو ذہن میں آتا گیا اب بھی جو آ جاتا ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں probably اسی طرح کا بعد میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کس طریقے سے یہ کیوں ہم کبرا کہتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں دیکھیں غالب نے کہا تھا ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے جو ایسی باتیں اس پر لکھی جا رہی تھی اور پھر وہ تو being a woman it's not confined to your works وہ تو آپ کی پرسنیاریٹی کو بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جو جیسی باتیں اس پر لکھی جا رہی تھی اور پھر وہ تو being a woman it's not confined to your works وہ تو آپ کی پرسنیاریٹی کو بھی ایسے ہی سمجھنا شروع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ oh my god look at her for everything تو اب یہ ہے لیکن جب پاکستان میں women's movement شروع ہوئی اور انہوں نے میری شائری کو پڑھ کر وہ تو بڑی حیران ہوئی زیادہ تر وہ ایسی تھی کہ وہ جاتے نہیں تھے اگریزی والے لوگ تھے زیادہ تر لیکن یہ کہ they got it when they read it تو انہوں نے کہا کہ wow this is great تو جب انہوں نے اس کو بہت خوشی سے اون کیا تو ایکچولی اس نے مجھ کو دوبارہ سے جیسے بدن دریجہ پر دوبارہ سے زندگی اس نے دی پڑھنا میں اتنے دن یہاں تھی انڈیا میں تو یہاں پر پھر میں اس کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اردو والے تھے وہ تو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ وہ 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 انڈیاں اس کے لئے ہندی والے تھے اس کے لئے ہندی والے وہ تو میرے تمام دوسری ہیں ہندی کے لوگ تھے یا تو جو دوسرے تھے مطلب ہندی والے ہی تو یہاں نہیں ہے بنگالی اور دلی میں تو ہر طرح کے لوگ تو اردو والے سے تو وہ تو بلکل یہ نا پسند کرتے تھے بلکہ مجھ پر کبھی کوئی مضمون میں یہ کہتے تھے کہ کسی نے کوئی مضمون کبھی نہیں لکھا امت نہیں ہوتی تھی لیکن مجھ پر جو لکھی گئی وہ نظمیں آ گئی فہمیدار ہے آز کھا گئی فہمیدار ہے نظمیں لکھی گئی ڈرامیں لکھیں گئے اور ڈیلیویجن پر بھی دکھا ہے جس میں ایک عورت ہے جو اشورت کی بھوکی اور دیوانی اور ترہ ترہ کے سکینڈلز کرتے رہتے تو وہ جس طرح سے پیش کیا رہتے ہیں کہانیاں لکھی گئے نوبل اب تک نہیں کے ذریعے لکھنے لکھا ہم میں کہاں ان سے انتقام لینے کے لئے جے لوگوں کو احبت کریں کہانیاں لکھا کرسکتے ہیں کچھ چھوٹا سے حساب کر کچھ بھی ہیں جو بھی جیسے سنانا چاہیں میں وہ ہر ہوں ہوں ہی ایک ایک بات اور کریں اگر آپ کے باتے میں بات کریں گے آپ کو ان کی طرح آپ کی طرف کنتانی ہے آپ نے خوابید ہے ایک شائر تھے علم فتح کر رسال رسال رسالA ان کے بارے میں ایک اور شائر تھے مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے because your poetry is so ideologically informed that maybe this criticism could be valid for you as well and I want to ask you does your ideology or ideologies do your ideologies clash with your creativity or the aid of your creativity what happens I don't think that ideologies ever clash with your creativity right nor are they necessary right as if you see even in Urdu literature you would find a great poet like Munir Niazi it's all about dreams and you know witches and graveyard and things like that so it's a wonderful poet and of course it's not ideologically oriented at all but and then you have Faisa who was really ideologically committed he was a member of a communist party he was actually also made the president of the trade union of postman right and that's what he was and he spent just a long time in prison and off and on and of course he lived in exile that was not because he was you know just a poet because he was an ideological poet that's why he suffered so much in Pakistan so so I don't think that ideologic ideology I would say neither helps nor hinders your creativity but if you are there if you are an aware citizen if you are committed to certain values then they become a part of your you know your creativity and you can't do you you don't discard it for anything I think ideology helps to life I mean by the way I'm a religious person he's a Buddhist a few years ago I would have felt very ashamed for similar reasons to even admit that the R word applies to me otherwise I'd run out of that kind of an atheist I continue to be complete atheist so for me or for actually a real religious person there is no contradiction between atheism and being religious none whatsoever now now just from a ideological standpoint I therefore am an atheist I therefore stand on the left of the center etc etc and all these things help me because religion tells me about equality for me basic tenet of any religion is equality how do I become equal to everyone that's what it is so I think that is the quintessential help me of ideology I am discovering myself as a poet I am not such a good poet however but basically through my ideology and your ideology of Buddhism just closest to in your own no this is why I stumbled onto I mean I haven't been anything until about 48-50 I don't believe in religion being something to do with DNA or blood but reading the eight petal principles of Buddhism one of the I think first or second one is if you want to remain in peace and happy right how to remain peaceful you know peace and happiness follow the law that's what it says you can check it follow the law the question is what law you know in Pakistan they are making a law that the Shias are non-Muslim they are making a law in Malaysia the court has said that non-Muslims cannot utter the word of Allah I mean what the hell would I follow that law I would not we should not follow the law I think that it negates the basic human instinct to fight against injustice and I think I am a fighter basically that is something I really love like tum bilkul am jasai dekhi ya bagat singh ki moorat those are the kind of poems apart from something from bagat singh ki moorat ab dekhiye ab dekhiye main ee dee sari to muji apni nazm-i-zabani yaad bhi nahi hai aur kuch po yaha par chapin ghi bhi ab jasai inho ne zikr kia bagat singh ki moorat so mulli ee khabar mili thi kye yaan bagat singh ki moorat ji parlement sqoire me lagai gai to jb us khola gaya to patsha chalila kye moorat اس شلپکار نے بھگت سنگھ کی مورد کیسے بنائی ہے ایک موٹا تازہ سا آدمی یہ تو ہمارا گبرو بھگت سنگھ نہیں تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس پر اچمبے کی کیا بات ہے ذرا غور سے دیکھو چاروں طرف جو یہ مورتیاں ہیں کیا یہ وہی ہیں کیا یہ وہی نہرو ہیں جو وہ تھے کیا یہ وہی اب ان کلاب آزاد ہیں ان سب کو تو یہاں آنے جانے والے اوملیٹ بنا کر کب کھا چکے ہیں تم وہ بھگت سنگھ کو وہی رہے دو اس کی مورد جہاں ہے سرد کی اچھا بھگت سنگھ کون ہے جہاں کے وہ تھے وہاں پر نام لو تو لوگ گھبرا جائیں گے یہ کون سکھ تھا کیا اپنی جائدات کے لیے واپس تو نہیں آ رہا ہم بھی تو چھوڑ کر آئے ہیں لدھیانہ اور عملت سر میں اپنی زمینیں مکان تب پھر اس کا کہہ کو لینا ہو تب تم اس کو وہیں چھوڑ دو سرد کے اس بار اور اس بار کچھ دلوں میں اس کی مورد ہے اور وہ وہاں خوش ہے بھگت سنگھ کی مورد تو یہ بہت پسند کی یہاں پر لوگوں نے اور کئی جگہ انہوں نے سوشل میڈیا میں اس کو استعمال بھی کیا اب اس طرح کی تنزیہ تو نظم آپ کو کیا مجب وہی ہم نے کلک کی تھی چادر اور چار دیواری وہ آپ کہیں تو ہم سنا دیں آپ کو دیکھئے پاکستان میں اسلام اور اسلام کا اتنا ذکر پہلے ہوتا نہیں تھا ہماری جب وہ پتپن میں تھے تو کوئی اتنا خاص ذکر تھا نہیں اصل میں جو ایران میں آیا اسلامی ریولیشن اس چیز نے لوگوں میں یہ زیادہ پیدا کیا اور پھر عورتوں کے لیے چادر اور چار دیواری اور اس سب کی باتیں شروع ہوئیں تو تب ہم نے کہا رہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کس موں سے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں اتنا جسٹس ریولیشن کے تو ریولیشن نے تو کسی بھی جسٹس کو عورتوں کے خلافتے جسٹس کو کبھی ختم کیا ہی نہیں الٹا اس کو استٹیٹوشنلائز کیا اس کو استعمال وہ سنا ہوں آپ کو اور تو حضور میں اس یا چادر کا کیا کروں گی یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسا دینایت نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑ ہوں غم و علم خلق کو دکھاؤں نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبی پہ ہر حال میں لگاؤں اگر نہ بستاخ مجھ کو سمجھے اگر میں جان کی امان پاؤں تو دست بستا کروں گزارش کے بندہ پر بھر حضور کے حجرے موطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے نہ جانے کب کا گلہ سڑا ہے یہ آپ سے رحم چاہتا ہے حضور اتنا کرم تو کیجئے سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفت لاش دھاپ دیجئے کرس سے پھوٹی ہے جو افونت وہ کوچے کوچے میں ہاپتی ہے وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر برہنگی تنکی ڈھاپتی ہے سنے ذرا دل خراش تیخیں بنا رہی ہیں عجب ہے علے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے حضور پہچانتے تو ہوں گے یہ لونڈیاں ہیں کہ یہ غمالی حلال شب بھر رہی دمِ صبح و دربدر ہیں یہ باندیاں ہیں حضور کے لطفے مبارک کے نصف ورزے سے مطبر ہیں یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار بارے کے منتظر ہیں یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھیرا جو حضرت کا دست شفقت تو کمسنی کے لہو سے ریش سپید رنگین ہو گئی ہے حضور کے حجرے مہتر میں زندگی خون رو گئی ہے پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون جگاں تماشا اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور اب اس کو ڈھاپ دیجئے سیاہ جادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت لسٹ کی حیات کی شاہ راہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک کھلی فضاؤں میں بادبان کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ میں آدمِ نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھرے رفاق برابا 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 دست و پا کیا رنگ کیا زیبائی ہے میں کو چھپائی ہے قبع تو سرب ہے آہے چمن تو لالہ ہے آیا سمن تو شما یا کندیل ہے یا رکھ سے گل میں ہے سبا یہ عشق ہے آدشک دا سب نقش و صورت ہے وہی ہم دل زدوں کا کارواں ہے مانگتا جسی اماں گزارو با غالم کتو چشمو چرا غالم کتو اور درد و دا غالم کتو کرنے لگے جس دم جفا دل کا قرار آخر گیا سب کا روبار آخر گیا اول شب اول سہر ایک خواب رہتا ہے تیرا یہ دل روبار سورت تری یہ نرگ سے جادو تری یہ سنگلے اب رو تیرا اور لالہ ہی رضائقہ اس جہاں کی رونت تجھ سے ہے گرداؤں میں جے سی فل ہے ڈانس کرتے رہے تھے جوں پاٹ چکی کا پھری اب بھی جگن دوں خوش لکا چکی سے بہت یہ تشبیح دیتے ہیں انسان کو پنچک سے پانی گرتا رہتا ہے چکی گھومتی رہتی ہے تو یہ کہ ایک آدمی کی آدمی کی ایک تشبیح رومی کے پاس جو ہے پنچک کی اب دل بر ایار اب اب دیکھیں ایار جو ہے نا خدا کو دل بر کہہ رہے ہیں اور اس کو ایار جو کہہ رہے ہیں تو یہ اسلامی ٹرڈیشن نہیں ہے مگر یہ انڈین ٹرڈیشن ہے کہ کرشنا جو ہے نا وہ ہے ایک شتاکچا ہاں وہ ایک ہے یعنی وہ جو ہے وہ چھلتا ہے ایک بار پھر اس دل برے ایار کو میں مل گیا اس کو میں مل گیا یہ اپڑی چیز وہ مست جاتا تھا یوں ہی بازار کو میں مل گیا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی